پورے قرآن کا حافظ ہو با ترجمہ با تفسیر پورے زخیرہ حدیث کا حافظ ہو صحابہ کی فتاوہ کا حافظ ہو اس سب کے باوجود بھی اس کی پیردی جائز نہیں ہے پیردی کا حق ایک ہمائی کے لال کے لیے وہ امام الانبیاء حبیبِ کبریاء محمد الرسول اللہ تعالیٰ اس میزان میں تمہارے اعمال کو ڈالا جئے نماز نماز تم نے کس طریقے سے پڑھی بزرگوں کے برادری کے باپ دیدہ کے پیر و مرشد کے اگر معاملہ یہ ہوا اس نماز کا کوئی بزن نہیں ہوگا تحجد پڑھو سراد الظہار پڑھو اور شروع کی نماز پڑھو نمازیں پڑھو سنتیں نوافر جو چاہے پڑھتے رہو کوئی فائدہ مجھے کہنے دو حتیٰ کہ اگر آبا اجداد کی پیروی میں علماء کی پیروی میں نماز صحیح بھی پڑھ جاؤ اللہ پھر بھی قبول نہیں کرے گا قبولیت کا میعار یہ ہے کہ اتاعت ایک ہی حسنی کی ہے اور وہ محمد الرسول اللہ سے نماز یہ سوچ کرنا پڑھو کہ ہمارے امام سب یوں پڑھتے ہیں ہمارے پاپ دادا یوں پڑھتے ہیں ہمارے پیرو مرشد یوں پڑھتے ہیں اگر وہ صحیح بھی ہو پھر بھی قابل خبول نہیں ہوگی جب تک نیت یہ نہ ہو کہ یہ نماز وہ ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر پڑھتے ہیں اللہ کی اطاعت کرلو اور اطلاق رسول کی اطاعت کرلو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو اطاعت نہیں ہوگی اعمال برباد اور برباد ہو رہے ہیں مزان کی گھڑی فیصلہ کن گھڑی عمل کے میعار کو چک کرنے کے لیے ترازم میں ڈالا جا رہا ہے اخلاص تھا ٹھیک ہے مگر اس عمل میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی اطلاع نہیں تھی دیکھا برباد سب برباد کوئی فائدہ نہیں سب برباد یہ ترازو دنیاں کے ترازو نہیں ہے دنیاں کے ترازو میں جو فضل آپ ڈال دیں وہ پورا تول کے دکھا دیتے ہیں سو من تولیں سو من صاحر کر دیں مگر اخر بھی میزان دیکھے گا پوری بزیرت کے ساتھ کہ جو عمل آ رہا ہے اس نے یہ دو میعار تھے یا نہیں تھے اخلاص اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی مطابقت اگر یہ ہوں گے تو عامال کے بزن ہوگا اتنا بزن ہوگا کہ ایک خجور بھی اہت پہاڑ کے برابر بن سکتی ہے اور اگر یہ میعار نہیں ہوں گے تو پہاڑ کے ایسا عمل ایک رائی کے دانے کے برابر بھی بزن نہیں رکھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رب سمین لا یدن عند اللہ جناح بعوضہ قیامت کی دن بہت سے لوگ آئیں گے موٹے تابے بھاری بھرکم لمبے دھرنگے ان کو اللہ کے میزان میں ڈالا جائے گا کہ ان کا بزن کیا بند ہے لا یدن عند اللہ جناح بعوضہ اس میزان میں ان کا بزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا یہ بزن کہاں گیا کیا چیز کھا گئی ہے بزن بس یہ میزار نہیں نبی اخلام کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ